ملک بھرکی طرح شہر قائد میں بھی ڈاؤ یونیورسٹی کے جانب سے گردے کا عالمی دن کے موقع پر سیمینار کا انہکات کیا گیا سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے طبعی ماہرین کا کہنا تھا کہ گردے انسانی جسم کا انتہائی اہم عضو ہیں جس کی خرابی سے زندگی میں محرومیاں جنم لے سکتی ہیں مزید احوال بتائیں گے محمد زشان کارانچی یونیورسٹری روڈ کے اقب میں واقعہ ڈاؤ یونیورسٹری کی جانب سے گردے کے عالمی دن کے موقع پر سیمینار اور ووک کا انہکات کیا گیا جس میں ڈاکٹر ایس نے بڑی دارات میں شرکت کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ڈاکٹر سے کہنا تھا کہ دنیا میں ہر سال پچاس ہزار سے زائد افراد گردے کے مختلف امراض میں مقتلا ہو کر جان سے آر دو بیٹھتے ہیں جس کی ایک بڑی وجہ گردہ تیہ کرنے والوں کی کمی ہے اکثر افراد گردے کے امراض کو نظر انداز کر دیتے ہیں لیکن یہ ایک ایسی بیماری ہے جو جان لیوہ ثابت ہو سکتی ہے دنیا میں گردے کی بیماری بہت تیزی سے پڑھ رہی ہے اور اس کا علاج بھی جو ہے بڑا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے جو جن کے گردے فیل ہو جاتے ہیں اس کے بیسیکلی صرف دو اپشن ہوتے ہیں یا تو وہ ساری زندگی ڈیالیسس کراتا رہے یا پھر کیڈنی کا ٹرانسپرنڈ کر رہے دن با دن ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ بیماری بڑھتی چلی جا رہی ہے اور اس کی مین وجہ یہ ہے کہ ہم پریونشن کے اوپر توجہ نہیں دے رہے ہیں اور اس کی دوسری وجہ یہ ہے کہ جو دوسری بیماریاں ہیں جس میں زیابتی، بلڈ پریشر، پتھری کا مسئلہ اور گردوں کی اپنی دائمی بیماریاں جو کہ ہمارے معاشرے میں بڑھتی چلی جا رہی ہیں کڈنی کی جو بیماری ہے پاکستان میں بہت کومن ہے اور پاکستان ان کنٹریز میں ہے جن کو سٹون بیلڈ کہا جاتا ہے یعنی کہ دنیا کے چند کنٹریز جن میں گردے کی بیماری خاص طور پر پتھری کی بیماری کے جو معاملات ہیں وہ بہت زیادہ ہیں گردوں کا عالمی دن ہر سال مارچ کی دوسری جمعرات کو دنیا بھر میں منایا جاتا ہے اس دن کے حوالے سے سرکاری اور غیر سرکاری سطح پر ٹپی ٹنزی میں انیجی ہسپٹال میں گردوں کی بیماریوں کے مطالق سیمینارز ورکشاپس کانفرنسز اور ورک کا اتمام کیا جاتا ہے کیمروین نادی جون کے ساتھ محمد زیشان کے 21 نیوز کرانچی